بریکی باد خوش آمدید وہاں کے لوگ جو بیسک رائٹس ہیں جو ان کی بیسک نیڈ ہیں وہ تک میسر نہیں ہے سکول کیسے جاتے ہوں گے وہاں کے طلبہ و طالبات وہاں کے خواتین کیا باہر جا کے کوئی اپنی خریداری کر پاتی ہوں گی یا نہیں وہاں پہ آرمی نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے تو لون صاحب وہاں کے لوگ اس طرح کی زندگی جینے پر مجبور ہیں اگر پروٹیس کیا جاتا ہے تو بھی ان کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو دہشک گردی کے سرٹیفیکٹ دیے جاتے ہیں کیا کہیں گے اس میں مقموزہ کشمیر کے عوام کی زندگیوں کو اجیرم بنا دیا گیا ہے خوف حراس کا ماحول ہے لوگ سہم گئی ہیں گروں کے اندر جو ہے مقید ہو گئی ہیں اور خواتین کا گروں سے نکلنا محال ہو گیا چونکہ اپنے آپ کو وہ محفوظ نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح سے وہاں پر ہر جگہ چگ پوائنٹس ناکے ہیں جہاں پر تلاشی ہوتی ہے جامع تلاشی ہوتی ہے خواتین کی مردوں کی تظلیل کی جاتی ہے آئے روز شبانہ چھاپے ہوتے ہیں رات کے وقت گھروں کے اندر گز جاتے ہیں چار دیواری کا تقدس معمال کیا جاتا ہے چادر کا تقدس معمال کیا جاتا ہے اور خوااتین کو جو ہے ختیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سیکشولی ان کو حراس کی جاتی ہے اسی طرح سے نوجوانوں خاص کر کم عمر بچوں کو گرفتار کر کے تشدگر نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں پر تعذیب کھانے قائم کیے گئے ہیں جن کے اندر بچے اور بچیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے تو یہ صورتحال جب وہ آپ خود اندازہ کریں وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے جس طرح سے عابد بھائی نے بات کیا وہاں انہوں نے میڈیا پالسی اپنا کر یک طرف طور پر دنیا کو گمرا کرنے کی بھارت کا جو میڈیا ہے جس طرح پاکستان کے لیے زہر اگلتا ہے تو ان کو یہ انسانیت سود مناظر نظر نہیں آتے جہاں جی جی بلکل جہاں پر بھارت کی بنیاد جھوٹ پہ پڑی ہے وہی ان کا میڈیا بھی جھوٹا ہے پروپگنڈے کا سہارا لے کر دنیا کو گمرا کر رہا ہے اور جہاں آپ نے دیکھا یورپیان ڈس انفولیم نے بھارت کے اس جھوٹ اور پروپگنڈے کا بانڈا پھوڑ دیا اور جہاں سات سو سے زائد ان کی جیلی ویب سائٹ جو سوشل میڈیا پہ وہ چلا رہی تھی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی پاکستان کے قلاب سازشیں کرنے کی اور آج وہ ایکسپوز ہو گیا تو وہیں اگر آپ ان کے میڈیا کو دیکھیں ان کا میڈیا ٹوٹلی جھوٹ اور پروپگنڈے کا سہارا لے کر اپنے لوگوں کو گمرا کر سکتا ہے ہمیں نہیں کر سکتا ہے کشمیری کسی بھی صورت بھارت کا حصہ نہیں تھے اور نہ ہم کبھی بھارتی تھے ہمارا جینا مرنا اور نہ بچھونا پاکستان ہے ہمارے سارے رشتے پاکستان کے ساتھ ہیں جگرافیائی ہو سقاپتی ہو مذہبی ہو وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یہاں سے ہوائیں جو ہے کشمیر کی طرف چلی جاتی ہیں وہاں کے پانی جو ہے پاکستان کی طرف آتے ہیں یہ نکھتم ہونے والا رشتہ ہے وہیں پاکستان کے میڈیا کی یہاں کے نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیجٹل میڈیا کشمیر کے حوالے سے حقائق کو سامنے لائے جو اٹراسٹیز ہو رہی ہے جو ہماریٹس والیشن ہو رہی ہے جو وہاں کی اس وقت دھمبیر صورتحال ہے اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ نوجوان اپنا کردار دا کریں سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے کوئی بارڈرز نہیں ہے دنیا تک اپنی بات آپ پہنچا سکتے ہیں کشمیریوں کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں تو لہٰذا کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں اچھا لوگ صاحب ایسا بھی دیکھا گیا کہ پاکستان کا جب فلیگ وہاں کے جو نوجوان جب اٹھاتے ہیں اس فلیگ سے ان کو محبت ہے اس سرزمین سے ان کو محبت ہے تو جو بھارتی فاشس رویہ ہے جو ہندتوہ کا جو پرچار کرتے ہیں تو یہ اس کو فروغ دے رہا ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں نوٹ آنلی کشمیر پاکستان اور ملہکہ جو سراؤننگ کی جو اور ملک ہیں ان پہ کتنا یہ تاثر پڑھ رہا ہے ان کے باورڈر پہ کشیدگی پڑھ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت اس رویہ کو آگے اگر لے کے چلا تو ایسا نہ ہو کہ بھارت کہ یہ جو اس وقت جو ملک لے کے بیٹھا ہے جس طرح کا یہ سے بھی ہاتھ ہو بیٹھے ہیں دیکھیں جس طرح سے میں نے کہا نا بھارت ایک فسائی دیاست بن چکی ہے جہاں وہ ہندو طوا کا پرچار چاہتا ہے وہیں اگر آپ دیکھیں کشمیری کبھی ہندوستانی نہیں تھے ہمارا ہندوستان کے ساتھ دور دور تک کا کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے جو رشتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یہ ہلالی پرجم جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہلالی پرجم جو ہے یہ ہمارا جو ہے آزادی کا نشان ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہلالی پرجموں کی بہار ہوتی ہے وہاں پر جب وہ شہید ہوتا ہے تو اس کی یہ وسیعت ہوتی ہے کہ مجھے سبز ہلالی پرجم میں دپن کیا جائے یہ میسیج ہے دنیا کے لیے کہ ہمارا مستقبل پاکستان کے ساتھ واپستہ ہے وہیں اگر آپ دیکھیں نوجوان مرد زن ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں جو سید علی شاق گلانی کا نعرہ ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارے ہیں یہ مقبول تر ہی نعرہ ہے اس کو ختم نہیں کیا جا پاکستان کی چاہے یہاں پہ اتنا مطلب جیوگرافی یا ثقافت کلچر ہم ایک ہیں تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب بھارت کو یہ تسلیم کر دینا چاہیے اور اپنا آپ کو ہتھیار ڈال کے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا نہ کہ اگر اس روش پہ جائے گا تو جو بچا کچا جو بھارت ہے جو دلی سرکار ہے کم از کم ایسا نہ ہو کہ پیشنگوئیاں سب کی سچ ثابت ہوں اور یہ دنیا کے لیے تو خطرہ ہے ہی کہ یہاں پہ ہم پاکستان کا فلیک لے رہا ہیں بلا شبہ دیکھئے میں اس لحاظ سے ایک رائے اس لحاظ سے رکھتا ہوں کہ بھارت کے اندرس سات سے آٹھ ایسی ریاستے ہیں جس کے ساتھ بھارت کا ایک ہلاک ہے اور میوچنل انڈسچینک اس میں آسام گوہ میزورام اور کشمیر سمیت شمن جہاں پر اس طرح کی کیافیت ہے آپ دیکھئے کہ وہاں بھارت کو بڑی مشکلات کا سامنا ہر لحاظ سے اور اگر کسی طرح سے بھی وہاں اس وقت جو موڈی سرکار جس طرح قربائیہ اپنائے ہوئے ہیں اس سے کئی میرا خیال ہے وہ سارے مسائل جو شاید اس کو بہت دیر کے ساتھ سامنے آنے تھے بھارت کی مویدہ حکمت نے ان کو جلد سامنے لائیا اور از خود وہاں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک نفرت پیدا کی بھارت کے لئے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو حالات وہاں پر ہیں اور خاص کر جو سیڈیزیشن کے لا کو لے کر قانون کو لے کر وہاں پر لوگوں کا ایک بڑا رییکشن سامنے آیا ہے اور جو انصاف پسند ہندو آپ اگر دیکھیں چاہے وہ ہندو ہے سکھ کیا ہے باقی ہے وہ باہر نکلا ہے اس نے کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے اس نے ان لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے جن کے ساتھ جانتی ہو رہی ہے دوسری میں اس میں چاہوں گا صرف یہاں تک معاملہ رکا نہیں ہے بھارت نے جس طرح کا ٹکراؤ چائنہ کے ساتھ پیدا کر رکھا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ سگڑنے چل پڑا ہے نیپال کے ساتھ اور بوٹان کے ساتھ جس طرح کے حالات اس نے پیدا کیے اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ سگڑتا چلا جائے گا کیونکہ دیکھ اس کے اندر کہیں ہیں اور اگر ادھر رخ کر رہا ہے تو یہاں تو دیفنیٹلی یعنی پاکستان کی جو بارڈر ہے وہاں سے تو اس کو دیفنیٹلی سگڑنا ہے اس لحاظ سے کہ آزاد کشمیر یہ گلگت پلدستان آج سے ستر بتر سال پہلے آزاد ہو اور وہاں کے مقامی لوگوں نے وہاں آزادی حاصل کی تو انشاءاللہ ریاست جمہو کشمیر جو ہے وہ بھی جلدہ آزاد ہو جائے گا اور پھر بھارت کا وہ حصہ جو اس کا خواب کبھی رہا وہ انشاءاللہ وہ پورا نہیں ہے بہت سارے خوشیوں کے تہوار ہمارے مسلمانوں میں ہیں ہم عید مناتے ہیں چاہے وہ پاکستان کی آزادی کا دن کیوں نہ ہو وہاں پہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں کیا یہ جو مذہبی رسومات ہیں یا عید ہیں اس طرح کے تہوار وہاں کچھ منا لے کہ کوئی ہے آپ دیکھئے پچھلے کھائی ٹائم سے اور خاص کر یہ جو پچھلے دیٹھ دو سال سے ہیں وہاں تو عید کی جو نماز ہے وہ ادا کرنے کی اجازتی نہیں دی گئی مسائلت پر تالے ڈال دیئے گئے جمعہ کی نماز کی اجازت نہیں ہے مذہبی رسومات اور مذہبی تہوار کی ادائیگی کی کوئی اجازت نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کا چیرہ دیکھنے کو ترس گئے ہیں لیکن اس خوف اور عراس کے اس عالم کے باوجود لوگوں پر خوف تاری نہیں ہو سکا وہ حراسہ نہیں ہو سکے وہ تحریک سے دور کرنے کے لیے جو بھارت ان کو پریشیر بیلڈ کرنا چاہتا تھا وہ قدعی طور پر نہیں ہو سکا اس کا ہمیں یہ دیکھنے کو ضرور نظر آیا وہ ایک ریاکشن آیا اور بھارت اور بھارت کے اندر سے جو اٹھنے والی تنظیمیں ہیں جو انسانی حقوق پر بات کرتی ہیں اور کئی ایک پالیٹیشن یا وہ لکھاری جو سمجھتے ہیں مختلف ایشیوز کو انہوں نے اس میں لکھ ڈالا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں بھارت نے یہ ضرور کوشش کی کہ وہاں پر پانچ اگس کے بعد اقدامات کر کے اس نے لڈاکھ کو لڈاک کر دیا جموع اور اچھا وہاں پہ اپنے لوگ آباد کیے جا رہے ہیں باہر سے لوگ آکے ان کو سیٹل کیا جا رہا ہے تاکہ میجورٹی شوک کروائی جا سکے اس پہ آپ سمجھ رہے ہیں سکسس ہوگا بھارت غیر ریاستی بشندوں کو جموع کشمیر کے اندر بسانے سے بھارت سے چاہتا ہے کہ وہاں کے آبادی کا طرح سب تبدیل کر دیا جائے مقامی جو آبادی ہے اس کو جو ہے وہ اکلت پر تبدیل کر دی لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں لوگوں کا یہ آسان کام نہیں ہے کشمیریوں نے جائدات نہیں بیجی کشمیریوں نے وہاں پر کسی طرح ان کو بسنے کی جائدت نہیں دی خاص کر جو ویلی ہے دس ازلا پر مشتمل کسی صورت وہاں پر ایسی مجائش نہیں ہے ہاں جموع میں کہیں وہ زبردستی کر سکتے ہیں لیکن اس کا الٹیم الٹیمی میں اس جو حالی الیکشن ہوا پنچائد کا اور ڈی ڈی سی کا اس کو اس الیکشن کو آپ ڈھونگ تصور کرتے ہیں لوگوں کو ایک جھانسہ دینے کی بات ہے لیکن جو مقامی پولیٹیکل پارٹیز تھی جو بی جی پی کے اگینسٹ جن نے الیکشن لڑا آپ یہ دیکھئے کہ وہاں کی مقامی پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں کامیابی حاصل کی اور جو ویلی کے دس ازلا ہے اس میں سے دس کے دس ازلا ایک لحاظ سے ایک زیرے کو چھوڑ کر وہاں پر ازاد حسیت سے ایک انڈیٹ جو ہے وہ جیت کیایا نو ازلا میں کامیابی ہوئی اور جمعوں کے دس میں سے چھ ازلا میں کامیابی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو اکثریت ہے وہ مقامی ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو بی جی پی کے ایجنڈے سے ہٹ کر اس سے ان کو بینیفٹ نہیں ہونے والا لیکن بی جی پی کے اگینسٹ وہ کھڑے ہوئے تو بی جی پی کے اگینسٹ لوگوں نے ان کو ووٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے ناپسند کیا بھارت کے اس رویے کو بھارت کی اس حکمت کو مودی سرکار کو ہندتوہ کی پلیسی کو اور خاص کر بی جی پی کو وہاں پر شکرست ہو تو اس سے ایک بڑا کلیر میسج گیا کہ آپ کسی صورت باہر سے بھی اگر لوگوں کو وہاں پر لاکر بسا دیں ایسا ہرگز وہاں کے مقامی لوگوں کو قبول نہیں اچھا لون صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں بہت سارے حریت رہنما مطلب نظریاتی لیڈر پیدا ہوئے اور ابھی وہ نظر بند بھی ہیں کچھ جدو جہد میں مصروف ہیں آپ کی طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا جلدی آپ اپنے جو آزادی ہے جو آپ کے حقوق ہیں ان کو آپ بہت جلد حاصل کریں گے یا آپ کیا سمجھتے کون سے ایسے بیریئرز ہیں کہ جو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ منزلیں ہم نے تیہ کرنی ہیں ہماری تحریک آزادی حق پر مبنی تحریک ہے جس کے پیچھے لاکو شہدہ کہ ایک لمبی فیرست ہے وہی ہم بل اقوامی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام متعدہ کے قراردادوں کے مطابق مسئلے کا حال نکل آئے چونکہ اقوام متعدہ خود اس چیز کا زامن ہے تاہم اقوام متعدہ وہ قدار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے آج ہم جہاں دیکھ رہے ہیں اس کی دہری پالسی ہے 47 کے بعد بہت ساری ریاستیں مجود میں آئی ان کو آزادی ملی اپنا حق قدرادت ملا لیکن دو ایسے کانفیلٹ زونز ہیں جو حق آزادی سے محروم ہیں ایک پلسٹائن ایک کشمیر ہے تاہم ہمارا جذبہ حریت بھارت ختم نہیں کر سکتا ہے اور ہمیں کوئی دنیا کی طاقت اپنے حق آزادی سے نہیں روک سکتی ہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے اگرچہ ہمارے فنڈاملٹر رائٹس وہاں پر سلب ہیں ہمارے ریلیجس رائٹس وہاں سلب ہیں ہمیں ہر طرف سے دبایا جاتا ہے یہ بل اقوامی برادری کی گفلت ہے کہ وہ انصاف کے لئے آگے نہیں آ رہے ہیں وہیں کشمیری قیادت جہاں پانچ لاکھ سے زائد لوگ آج تک شہید ہو گئے ہیں آج بھی اسی جدجہت کے پیچھے قربان کرنے کو تیار ہیں ہمارے نوجوان بچے مرد زن لیکن اپنے حق آزادی سے دسبدار نہیں ہوں گے یہ ہم بل اقوامی برادری کو یہ ہم تمام انصاف کی عالمی داروں سے یہ ہم اقوام متعدہ سے اور خاص کر امریکہ سے جو سپر پاور ہے اس سے بھی باور کراتے ہیں کہ آگے آئیں خدا نہ خاصتہ برسگیر جنوبی ایشیا میں اگر مسئلہ کشمیر حال نہیں ہوا چونکہ یہ دو ایٹمی ممالک کے درمیان ایک ایسا کانفلیکٹ ہے خدا نہ خاصتہ اگر اس سلکتے ہو آتش پیشاں کی چنگاری بہارہ گئی تو برسگیر جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ چڑھ سکتی ہے اور انسانیت کا نوم نشان مٹ سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں لون صاحب کے ایک ٹرمپ چلا گیا دوسری مودی جو سرکار ہے جو ایک فاشس مائنڈ کی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اگر بھارت میں انتخابات ہوتے ہیں اور اگر اور کوئی ایک پلٹیکل اسٹریکچر سامنے آتا ہے ایک پڑھا لکھا باشعور بھارتی سامنے آتا ہے تو سمجھ رہے ہیں ممکن ہے یہ مسئلہ حل ہو جائیں دیکھیں بھارت کے اندر جو محضب لوگ ہیں جو انٹیلیٹیوز ہیں بہت ساری جو ہماری حق کے لیے وہاں بات کرتے ہیں تاہم اس وقت آرے سے ہر طرف سے ان کو دبا رہی ہے وہاں فریڈم آپریس نہیں ہے ایکسپریشن نہیں ہے جس طرح سے ان نے شہری تنمیمی بل لائیا پھر کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی طرح سے ان کو بھی دبایا جاتا ہے جین یونیورسٹی کے اندر بہت سارے سٹوڈنٹس باہر آئے کنیا کمار تھی کنیا کمار جو وہاں پر تھے وہ ہندو تھے اسی طرح سے آپ جمعہ کے اندر دیکھیں وید بسین ان کی بیٹی انورادہ بسین یہ ہندو ہیں لیکن کشمیر کے آزادی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں وہیں اگر آپ دیکھیں پانچ اگستے کے بعد ہندوستان کبھی نہیں چاہتا تھا مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو جائے لیکن موڈی کے اس اقدام نے مسئلہ کشمیر کو بین لگوامی سطح پہ پہ پہنچایا انٹرنیشنلائز کیا جہاں عالمی رہنماؤں کے سٹیٹمنٹ آئے خود ڈونالل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ڈونالل ٹرمپ کا کہنا کہ میں سالسی کروں یہ ہمارا موڈا ریکنگ نائز ہے اور آج جہاں جو بائیڈن آئی ہے چونکہ ان کا کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے نرم گوشہ رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضرور آگے آئیں گے اگرچہ اس وقت امریکہ اس ریجن میں بھارت کی حجم ہونی چاہتا ہے اور جس میں بھارت کامیاب نہیں ہوگا پاکستان کا فیوچر جو ہے یہ برائٹ ہے اب پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اب دنیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی طرف آئے پاکستان کے ساتھ دوستی کرے جہاں پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف دنیا کو بچانے کے خلاف اپنے ستر ہزار سے زائد لوگوں کو قربان کیا ہے لہٰذا اس چیز کا اعتراب کرتے ہیں وہ آگے آئیں پاکستان کے ساتھ ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں مجھے بریک کا قادر ہے بریک کے بعد بیورز بات کریں گے مضبوط مسحکم پاکستان پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آسوات